Well guys I hope آپ کو پچھلی ویڈیو سے کافی نالج مل رہی ہوگی اور کمنٹ سیکشن میں اپنی تھوٹس شیئر کیا کریں کہ ویڈیو میں کیا اچھا تھا کیا برا تھا کیا آپ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کیا کریں So آج کی ویڈیو کو جو ٹاپک ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈروپ شیڈو ایفٹ کے بارے میں بات کروں گا ایمیج کے اندر ڈروپ شیڈو ایفٹ کیسے بنائے جاتے ہیں آپ کو کافی گائیڈ بھی لے گی So ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی گی کہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی ہون کیا کریں تاکہ دیلی اپ ڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں So time کو زیادہ نہیں کرتے اور ویڈیو کنٹینو کرتے ہیں نیچٹ ہمارے پاس یہ ٹوپک ہے اس میں ہم نے ڈروپ شیڈو ایڈ کرنے ہیں ایمیج کے اندر ڈروپ شیڈو کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے So ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں کنٹرول جی ایمیج کو نیو لیئر کے اوپر لے رہا ہوں اس کے بعد ہم نے اس کی بنانی ہے سیلیکشن So سیلیکشن کے لیے آپ کے بعد جو میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بہت آتھ چکا ہوں سیلیکشن بھی لے سکتے ہیں سیلیکٹ میں جا کے آپ اپنے سبجیکٹ پر کلک کر کے تب بھی آپ اپنی سیلیکشن لے سکتے ہیں So یہاں سے میں لے رہا ہوں سب سے پہلے سیلیکشن So ہم سیلیکشن لے چکے ہیں کی بورڈ سے سیمپلی میں نے کنٹرول جی ایمیج نیو لیئر کے اوپر آ جائے گی اب کرنا کہا ہے کہ لیئر ٹو کے اوپر میں نے سائٹ پر ڈبل کلک کرنے اور ہم نے اس کا بلینڈنگ اوپشن اوپن کرنا ہے کنٹرول شرائے ہیں یا لے اس ٹائل بول سکتے ہیں اس کو ٹک So یہ میو اوپن کرaguہ اس کے بعد میں نے ڈراوپ شیڈو کو ایکٹیو کرنا ہے So رام شیڈو کو ایکٹیو کریں گے اس کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاہ پینیل ڈپن ہوگا اب یہاں سے آپ نے کلر پینل پک کر کرنا کہ کم سا کلر درالپ شیڈو میں پورفیکٹ رہے گا یہاں سے میں کلر پک کر رہا ہوں کلر پک کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا سکیل میں آپ کر دوں گا تاکہ جو ہے وہ ہمیں کلیر شو ہونا چاہیے ویجویل اپیسٹی بھی میں فل کر رہا ہوں فل کرنے کے بعد یہاں سے کانٹور میں جا کے میں اپنا جو ڈراب شیڈو ہے وہ سیلیٹ کروں گا کہ جو ڈراب شیڈو ہے وہ کسی فیٹ کھو ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں سے میں اس کی ایجسمنٹ کروں گا ڈراب شیڈو کی کہ ڈسٹنس کون سا ہونا چاہیے اس کے بعد سپریڈ کتنا ہونا چاہیے اور یہاں سے اس کا جو سپریڈ کا سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے سو سائز ڈراب کر رہا ہوں اس کے بعد دسٹنس اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا دسٹنس کافی ہے سو یہاں سے اس کا جو دسٹنس ہے وہ میں رکھ رہا ہوں سپریڈ اس کا ہم انکریز نہیں کریں گے اور یہاں سے اس کا جو سکیل ہے وہ میں انکریز کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو فیدر ہے وہ اب ہو جائے گا سو فیدر اپ ہو چکا ہے اینگل اس کی ایڈجسمنٹ کروں گا اور اگر میں یہاں سے اس کو آف کرتا ہوں سو بی فور این آفٹر دیکھنے کے ٹراب شیڈو ہمارا کتنا ایڈ ہوگا اس کے بعد اس میں آوٹر گلو ایڈ کریں گے آوٹر گلو پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں نے کلر پک کرنے ہیں کہ کون سا کلر کا جو ہمارا گلو ہوگا وہ ہونا چاہیے تو یہاں سے وہ لے رہا ہوں اوکے کر رہا ہوں اوکے کرنے بعد اس کا جو سکیل ہے اس کی میں کروں گا ایڈجسمنٹ تو کچھ اس طرح سے یہ بھی ایڈ ہو چکا ہے اوپیسٹی فول کر رہا ہوں اگر میں اس کو آف کرتا ہوں سو بی فور این آفٹر دیکھنے کے لیٹل میٹ ایفیکٹ ہے بٹ کافی جو ہے وہ کامک ہے تو اس کو اوکے کروں اوکے کرنے کے بعد اب بیگرونڈ لیئر کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں بی فور این آفٹر دیکھنے کے گلو ایفیکٹ کیسے آئے سو یہاں پر آپ کچھ ڈراب شیڈو مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو اس کے لئے کیا کرنے آپ نے بی پریس کروں گا کی بوڈ سے بریش ٹور لوں گا لانگ پریس کروں گا بریش ٹور اور کلر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈراب شیڈو کے لیے یہ لے رہا ہوں لینے کے بعد میں نے رائٹ کلک کرنا ہے ہمارے پاس سوفٹ راؤنڈ بریش ہونا چاہیے فلو اس کا میں ڈراب کر رہا ہوں اس کا فیفٹین پرسنٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے اوپیسٹی اس کی میں کر رہا ہوں ٹوائنٹی فائی اور جسٹ یہاں پر میں ڈراب کروں گا تو ہمارا ایک آرٹیفیشل بھی شیڈو ایڈ ہو جائے گا تو کچھ اس طرح سے آپ اپنا جو ڈراب شیڈو وہ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ یہاں پر بھی ڈراب کر سکتے ہیں اور کچھ یہاں پر بھی ڈراب کر سکتے ہیں تو یہ ڈن کرنے کے بعد اگر بیگرون لیئر کے اوپر کلک کرتا ہوں بیفور اور آفر دیکھنے کے کیسے ڈراب شیڈو ایفیکٹ آپ اپنے ایمیج میں سیلیکشن بنانے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں بیل گائز آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی نالج ملے ہوگی اور بتائیے گا ویڈیو کیسی تھی میں آپ سے ملوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ